میں اپنی پوری آرڈین سے ہی بات کرنا چاہوں گا کہ میں نے ریل انٹرٹینمنٹ چینل کو سب سے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ اگر میں آپ کے ساتھ چلوں گا کام کروں گا تو آپ عام لوگوں کے لیے کیا کریں گے عام سویلین کے لیے کیا کریں گے انہوں نے کہا عابد بھائی آپ جو شرط کہتے ہیں ہم وہ مانیں گے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ عام لوگوں کو فائدہ دیا جائے انہیں کو رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے راشن دیا جائے تو یہ بڑا مبارک بات شویب چودری صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ کام میرے ہاتھ سے کروا رہے ہیں تو اس کے لیے بڑی خوشی ہوئی ہے جی بھائی 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 سٹارٹ کریں آپ سٹارٹ کریں آپ آپ ادھر آئیے بھائی بھائی ادھر آئیں یہ انہیں تھیلہ آٹے کا ہے اس کے اندر جی میں چیزیں بتاہتا ہوں آٹا ہے چینی ہے ڈالے ہیں اور اس کے علاوہ چاول وغیرہ ہیں اور یہ پورے گھر کا راشن ہے کیا کرتے ہیں آپ کے میاں یا آپ کیا کرتے ہیں بھائی لوگ کنکراج کام کرے گا لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں شوہر کیا کرتے ہیں بہت حالات خراب نے بہت مگیای ہے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے میرے شوہر اکشہ چلاتا ہے اور میں لوگوں کے گھر میں کام کرتے ہیں محبت چاہیے نفر چاہیے جانگ چاہیے یا بچوں کی تلیم چاہیے تلیم چاہیے بھائی ہاریک یہی کہہ رہا ہے پھر آپ کیوں جانگ کی طرف کیوں آپ ایجوکیشن کا بجٹ بجٹ کیوں نہیں بڑھاتے کیوں ہیلتھ کا بجٹ کیوں نہیں بڑھاتے آپ کو آپ بڑھانا پڑے گا پاکستان کی بہتری کے لیے یہ کرنا پڑے گا سابت بھائی دے انہیں دے انہیں یہ دے ہیلو مائی یوٹیوب فائملی اور سپورٹی ویورس السلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب ایم جمناہ اور ہماری کے لیے آپ کے سامنے بہت کمال کی ویڈیو پر ایکشن دینے والی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ایک موری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کراپ نے میرے چینل کو سٹارٹ نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب میرے چینل کو سٹارٹ کیا اور مائی اور شیئر مائی ویڈیو تو دوستو میں ہوں سحیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا بلکہ ہم سب کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی اور عابد بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں ہم نے مشن پیس کا جو آغاز کیا تھا بقاعدہ طور پر اناؤنس کیا تھا اسے آج پریکٹیکلی ہم یہاں پر مجود ہیں لوگوں میں ہیلپ کرنے کے لیے اور لوگوں میں اویرنس لانے کے لیے یہ مشن بہت ہی زبردست ہونے والا ہے عابد بھائی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کیا آپ کی انرجی کیا ہے آج اور پہلے جو ہم کرتے رہے ہیں اور آج سے جو ہم نے کام سٹارٹ کیا کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس راستے کے لیے چھونا اور آپ کو اس کا وسیلہ بنایا اچھا دوسرا یہ کہ دیکھیں ہم لوگ دعوے دیکھ رہے تھے بہت بڑے بڑے پاکستان میں جو دعوے ہو رہے تھے نا کہ ہم غرمت ختم کر دیا ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا آپ یقین مانیے زوہب بھائی یہ اس لیے نہیں کہ اپنی ایڈ کے لیے یہ کچھ نہیں یہ ایڈ والا چکر چھوڑ دیں یہ ہماری مجھے یہ فخر ہے اپنی آڈینس پہ میرے دیکھنے والوں پہ کہ وہ چیز کو سمجھتے ہیں آپ یقین کیجئے کہ میں جب آپ کے ساتھ اس بستی میں آیا ہوں نا تو اللہ جانتا ہے کہ میرے دل سے چیخیں نکل گئی ہیں اور ایسی چیخیں نکلی ہیں کہ بچوں کے پاس جھوٹا نہیں ہے سروں پہ ڈپٹا نہیں ہے پہننے کو کپڑے نہیں ہے کھانے کو راشن نہیں ہے لوگوں کے پاس کس طرح اپنی زندگی جی رہے ہیں اور کیسے یہ لوگ رہ رہے ہیں ہم اٹامک پاور تو ہیں نا یہ چیزیں تو ہیں نا پھر خیر ہم اس طرح کی ڈسکشن نہیں کریں گے ابھی ہم کرنے کے حوالے ہیں یہاں پہ لوگوں کو جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی ہیلپ کریں گے راشن دیں گے جتنے بھی گھر یہاں پر موجود ہیں جتنا ہم کر سکے ان کو ہم راشن دیں گے اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہوگی آپ نے کرنا کیا ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ ہمیں آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے دیکھئے جو کریں گے زویب بھائی ان کا چینل ہے یہ کر رہا ہے سب کچھ اور بڑی دل سے ایفرٹ کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں آئے صبح سے ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے یہ کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے اچھا دوسرا یہ ہمیں آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں صرف آپ لوگوں سے ایک ہیلپ چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ لوگ ان غریب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو ان کی ہیلپ کریں اور آپ لوگوں نے ہیلپ ہماری کس قسم کی کرنی ہے ہماری ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے اسے لائک کرنا ہے اور اسے بہت زیادہ شیئر کرنا ہے اور اس نیت سے کرنا ہے کہ کسی کا بھلا ہو رہا ہے اس کے بیچ میں یہاں پہ میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گا اس کے بعد پھر پراپر اس میشن کو سٹارٹ کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ایک یوٹیوبر یا ایک خالی یوتھ اگر اٹھ کے کیا کر سکتی ہے اب سو لوگوں کی ہیلپ کر دوگے دو سو لوگوں کے گھروں کی ہیلپ کر دوگے بھائی بات ہیلپ کرنے کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ اگر میں کر سکتا ہوں میں ایک یوتھ مطلب پچیس چوبیس پچیس سال کا نوجوان پاکستان میں یہ کر سکتا ہے تو ہمارے پالٹیشن جو ہمیں پچتر سال سے نعرہ روٹی کپڑا مکان کا لگاتے آئے ہیں نعرہ بتاتے آئے ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے وہ چیزیں جو ہم اپنے ریلیشن بہتر کر کے نیبر کنٹری سے سستی چیزیں لے سکتے ہیں ان لوگوں کو سستی سبزیاں دے سکتے ہیں چاہے انڈیا ہو ایران ہو کوئی بھی کنٹری ہو ہم کیوں انہیں نفرت بتاتے ہیں کیوں کہ جی انڈیا ہمارا دشمن ہے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ انڈیا بہت تیزی سے ڈیویلپ ہو رہا ہے یہ کیوں نہیں بتاتے وہاں پر سبزی کتنی سستی ہے تاکہ یہ اس لیے نہیں بتایا جاتا ہے کہ ہی ریلیشن بہتر نہ ہو جائے اور ہمارا کاروبار نہ باند ہو جائے خیر اب ہم پراپر ان لوگوں کا وزٹ کریں گے جو جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو ہم نام لکھیں گے اور اس کے بعد ان میں راشن ڈیسٹیبیوٹ کریں گے ویڈیو بہت انٹرسنگ ہوگی چلیے ہمارے ساتھ چلے جی آبید اچھا اب کوشش یہ ہے دیکھیں ہم جتنا کر رہے ہیں آبید بھائی اپنے طور پر کر رہے ہیں کوئی ہماری انجیو نہیں کوئی آرگنیزیشن نہیں ہم گورنمنٹ کی طرف سے ہیں اس لیے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو ڈیزرونگ ہے جو مطلب واقعی ضرورت مند ہے آپ وہ لوگ نام لکھوائیں آبید بھائی کو نام لکھوائیں ہم ان کو راشن دیں گے آپ بتائیں آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں یا کیا آسیت میرا شوہر اکشا چلاتا ہے اور میں لوگوں کو گھر میں کام کرتی ہوں دونوں میاں بی بی کام کرتے ہیں اور اسی سے مطلب گزارا میرا نام مافیا مافیا کا نام لکھے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دونوں میاں بی بی مل کے کام کر رہے ہیں اپنے گھر کو چلانے کے لیے اس کے علاوہ اور کون آپ کو لگتا ہے یہاں پہ آپ کا نام کیا ہے ضبیدہ کیا کرتے ہیں آپ کے میاں بھائی لوگ کنکرچ کام کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں شوہر کیا کرتے ہیں کشبین ہے ہم کوشش یہ کریں گے ظاہری بات ہے اگر کامرامین دکھائیں کامرے کو آگے پیچھے کر کے کہ کتنے گھر یہاں پر موجود ہیں کوشش کریں گے جتنوں کو ہم دے سکیں گے جتنوں کو راشن دے سکیں گے وہ ہم ضرور دیں گے اور جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں جی 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 اچھا مجھے یہ بتائیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ ہزبنڈ اور وائب دونوں کام کرتے ہیں دونوں کام کر کے اپنے گھر کو کس طریقے سے مینیج کر پاتے ہیں روٹی کھا پاتے ہیں جتنی مہنگائی ہے فیلک تو کبھی کھا لیتے ہیں اور کبھی بکے بھی رہتے ہیں بچے کتنے ہیں بچے میرے دو ہیں بچے سکول جاتے ہیں نہیں سکول نہیں جاتے اتنی مگائی ہے تو کھانے پینے کے لیے نہیں ملتا ہے تو بچوں کو بڑھانا کیا ہے شام عابد بھائی اس کے اوپر بھی کریں گے یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم نے یوت کو دیکھیں جو سوچ بان چکی عابد بھائی اس ٹائم ان لوگوں کی یا ہمارے سے بڑے لوگ ہیں جو ہم ایج میں ان کی جو سوچ ہے وہ شاید چینج کرنا مشکل ہے لیکن بچوں کی سوچ ہم بدل سکتے ہیں بچوں کو پالیٹیویٹی کی طرف تو ہم اسی میشن پیس کے اندر سکول کا بھی کچھ نہ کچھ کریں گے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بہین سے کچھ ایک دوستو حال کرنا چاہ رہا تھا میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمیں بچپن سے ایک چیز بتائی گئی ہے کہ ہمارے نیبر میں ہمارے دشمن ہیں انڈیا ہمارا دشمن ہے یا ایران ہمارا دشمن ہے چائنا ہمارا دوست ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کبھی ان کی دشمنی سے ہمیں کوئی فائدہ ملے عام آدمی کو دشمنی یا کیا کوئی فائدہ ملے ہمیں آئی تک کرتے نہیں ہیں لڑاتے ہیں اور کام کچھ نہیں کرتے لیکن اب ہم کریں گے لوگوں کی سوچ بھی بدلیں گے اور پالیٹیشنز کو بھی مجبور کریں گے عابد بھائی کہ وہ بھی سوچ بدلیں گے ان سے یہ پوچھئے کہ جو آپ جنہیں ووٹ دیتے ہیں جو سرکاری نمائندے ہیں جن کا یہ کام ہے کہ غریب کی ہیلپ کرنا وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں وہ لوگ یہ بڑا انٹریسنگ سوال ہے لیتے ہیں اور کبھی کچھ کرتے نہیں ہیں جو آپ انہیں نہیں کہتے کہ بھائی ووٹ کی سٹیز کا لے ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں ہمارا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں بچوں کے سکول کا کہا کرے نا کہ سکول کا بھی نہیں کرتے ہیں اور ہمارے غریبوں کو کچھ سوچتے بھی نہیں ہیں آپ نے کوشش کی کبھی ان تک اپنی بات پوچھانے کی کچھائی تو کافی ہیں مگر سنتے نہیں ہیں لیکن ہم سنوائیں گے کوشش کریں گے یہاں پر آئیں مزید عابد بھائی لوگوں کا نام لکھتے ہیں کیونکہ کام بہت بڑا ہے اور میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں یہاں پر آئیں جو مزید لوگ ہیں وہ آگے اس علاقے میں جو رہ رہے ہیں وہ سب ہی ڈیزرونگ ہے ہم یہ نہیں کر سکتے لیکن یہ کوشش کریں گے جو زیادہ اس ٹائم حق دار ہے ان لوگوں میں سے ان کو دیں اسلام علیکم یہ بتائیں کہ کارکہ سسٹم کیسا چل رہا ہے بہت حالات خراب نے بہت مگیائی ہے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے یہ آپ کا کھانا پک رہا ہے ہاں جی کس نے بچے ہیں میرے ماشیل آٹ بچے ہیں آٹ بچے ہیں اور شوہر کیا کرتے ہیں وہ منظور نے پھر مزدوری کرتے ہیں لیکن بچے بھی چلیں پھر اچھا یہ کھانا یہاں پر پک رہا ہے اور ٹھیک ہو گیا آپ کا نام نادیہ امتیاز کیا نام ہے نادیہ امتیاز اچھا میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ کچھی زمین پہ اپنے بچوں کے پاؤں میں جھوٹا نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے ادھر کو سر پہ رکھنے کے لئے کپڑا نہیں ہے آپ بہت کہاں جاتے ہیں کس طرح مطبعہ آپ کو کچھ شوگ ایسی جگہوں پہ رہنے کا آپ کیوں ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں آپ کس چیز سے مجبور ہیں آٹ بچے ہیں آپ نے جنہیں ووٹ ڈالے ہیں جو لوگ آپ کو بڑے وہ پاکستان نہیں تو ہیں کہ نہیں اللہ کو کم سے آئیں پاکستان پاکستان نہیں ہیں تو پھر جو ووٹ لینے آتے ہیں انہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ ہماری حالت بدلو چلے جاتے ہیں بات ہی نہیں کوئی سنتا بات ہی نہیں کوئی سنتا بہت بھائی کیا کہنا چاہیں گے ان پالیٹیشنز کو کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں ہم نے میسیج تو انہیں کنوے کرنا ہے نا ایڈ دی اینڈ میسیج تو ان کے لیے کہ بھائی کچھ کریں یہاں پہ میں عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ایٹی میں جب میں انڈیا جاتا تھا نا میچ موچ کھیلنے کے لیے اور انڈیا سے جب میں واپس آتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا میں کسی امیر کنٹری میں آگے ہوں پاکستان کی بات بتا رہا ہوں اب دیکھیں ان کے گھروں میں بجلی نہیں ہے ان کے گھروں میں پانی نہیں ہے سوئی گائس نہیں ہے بھائی جن ہی لاہور شہر ہے یہ چیز ہم نے بتائی نہیں اپنے پروگرام میں اپنے ویڈیو میں کہ اس جب ہم موجود ہیں لاہور میں جو پاکستان کا دل ہے وہاں پر موجود ہیں وہاں یہ کنڈیشن جی سر اور دیکھیں آپ لوگ جو ووڈ لیتے ہیں جو بڑی بڑی سیٹوں پر آپ چلے جاتے ہیں مجھے اللہ کی قسم کھا کے بتائیں کہ اپنے بچوں کو دو دن بھی آپ ایسی جگہوں پر رکھ سکتے ہیں دو گھنٹے نہیں رکھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنے بچوں کو آپ جب وزیر آزم یا کوئی پوسٹ پر چلے جاتے ہیں تو یہ وہاں آپ کی بیٹے بیٹی ہیں اولاد ہے آپ کی اور آپ اپنی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو یار کہ آٹھ بچے ہیں وہ خاتون کے اور بچاری رور یا تکلیف سے تڑا پڑی تھی جب ہم لوگ پہنچے ہیں اس سے پہلے تڑا پڑی تھی یہ آلو ہے یہ کتنے روپے کیلو یہ چالی روپے کیلو ساٹھ روپے کیلو آیا ہے ٹھیک ہے اور باقی بھی چیزیں آپ کے سامنے اچھا یہ بہت مہنگا کتنے یہ ایک سو ساٹھ روپے ہو گیا پائے 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 بات نہ کریں ہم ایک کلو کی بات کر رہے ہیں اچھا یہ چیز ہے انڈیا میں جو آبادی ہے وہ کتنی ہے تقریب بھائی جن ڈیڑھ سو ارب کے قریب آبادی ہے وہ کیسے مینیج کر رہے ہیں وہ تو گریبوں کے گھروں میں مفت ان کی گورنمنٹ جی میں پچھلے دنوں سن رہا تھا کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے نا ایک ادھار کارڈ بناتے ہیں اس کے پر راشن ملتا ہے اور ایک مودی صاحب نے نئی پولیسیز نکالی ہیں دس لاکھ روپے تک کا علاج ایک عام پرسن ایسے لوگ وی ای پی ہسپیٹلوں میں ایسے لوگ ایسے بچے دس لاکھ روپے میں علاج کروا اگر اگر اپنی گربت دور کی انڈیا نے اپنے لوگوں کو فائدہ دیا انہیں سستے راشن دی ہم لوگ کیوں نہیں دے پائے ہم دعوے کرنے جو گرہ گئے ہوئے ہیں ہمیں کچھ لوگوں کا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کی طریف نہ کرو انڈیا سے تو ہمارا کمپیٹیشن ہے تو بھائی میں بھی اسی بات پہ آتا ہوں کہ انڈیا سے ہمارا کمپیٹیشن ہے لیکن کمپیٹیشن کس چیز میں غربت ہتم کرنے میں کمپیٹیشن ایڈیوکیشن کو بہتر کرنے میں ہم انڈیا سے کمپیٹیشن کرتے ہیں یہ بڑی پوزیٹیف بات کی آئے سے ہمارا انڈیا کے ساتھ کمپیٹیشن ہے ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ ہیں آپ جیسے کہتے ہیں ہم ویسے کرتے ہیں آپ انڈیا جیسے بن کے دکھاؤ آپ اپنے لوگوں میں راشن فری بانٹو اپنے لوگوں کو فائدہ دو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم تریف بھی کریں گے ہم سب کچھ کریں گے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یار کمپیٹیشن ہیلتھی ہونا چاہیے انڈیا ہو دکھائیں یہ گھر میں رہتے کیسے ہیں ذرا دکھائیے یہ بچے کیسے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں یہ کیسے اپنی زندگی گزار رہے ہیں ان پڑیوں میں جب گرمی آ جائے گی سردی آ جائے گی پنکھانی ہوگا جب سانس نہیں لیا جاتا یہ لوگ کیسے رہیں گے بارش آتی ہے یہ پیچھے علاقہ دیکھیں مچھر اور چھپڑ وغیرہ جو اس طرح آجی وہ ڈینگی کے بخار چڑھتے ہیں تو پھر دیکھیں عام آدمی کو تو مر جانے مر جانا چاہیے پھر زندہ نہیں رہنا چاہیے ان کا نام لکھ لیا آپ نے نام لکھوا دی ہے نا نادیا بھی بھی لکھوا ہے آپ نے اس کے علاوہ ادھر بھی ہمارے ٹیم میمبر نام لکھ رہے ہیں جیسے ہی یہ آپ نام کمپلیٹ ہوں گے اس کے بعد ہم راشن ڈسٹریبیوٹ کریں گے مجھے اندر سے ایک انرجی فیل ہو رہی ایک ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید آج ہم کسی نئے مشن پہ کوئی بڑے نیک کام پہ نکل آئے ہیں آپ یقین کیجئے جب میں نے پہلے بھی بتایا تھا اچھا کام شروع کرتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ کی غیبانہ مدد کرتا ہے اور دیکھیں ہمیں جب کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے کسی سے کسی سے ڈولیٹ نہیں کر رہے جتنی ہمارے اندر پاور ہے ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آنے والے ٹائموں میں یہ میسیج پوری دنیا تک پہنچے گا کوئی تو اپی شیڈ کرے گا کہ یار اچھا کام کیا آپ لوگوں نے کیونکہ برا کہنے والے تو ہزاروں ہیں تو باجی کچھ کہہ رہی ہیں ادھر آجے ہیں ادھر آجے ہیں آپ کی آواز دنیا تک ہم کہتے ہیں ہم اچھا تو مل جائے اوپر بچے اچھی جگہ پہ رہے ہیں ہمیں مارا دل کہتا ہے اچھی جگہ پہ ہم کوشش کریں جو بادہ نہیں عبید بھائی ہم سے ٹیکس لیتی ہے وہ گورنمنٹ جو بمب کے اوپر اور پستولوں کے اوپر اتنا پیسہ لگا دیتی ہے اس گورنمنٹ کو اتنی اکل نہیں ہے کہ ایسے غریبوں کی چھتیں بنوا دیں پوری دنیا میں لوگ ہیلپ کرتے ہیں آپ نے ایک چیز کرنی ہے اور ہم نے بھی کرنی ہے کہ وعدہ نہیں کرنا کوشش کا کہنا ہے لائک میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر سکول بھی آئیں گے یہاں پر ہم لوگوں کو چھت بھی دیں گے لیکن وعدہ نہیں کوشش کریں جی کوشش دل و جان سے کی جاتی ہے میں پھر دوبارہ روپیڈ کرتا ہوں جب آپ کے نیت صاف ہوگی نا آپ کا دل صاف ہوگا کہ یار میں نے غریبوں کی مدد کرنی ہے اور عام آدمی کے لیے اٹھنا ہے جیسے مودی صاحب عام آدمی کے ساتھ چلتے ہیں وہ سوچتا ہی بندہ یہ ہے بیٹھ کے کہ میں نے عام آدمی کو فائدہ کیسے دینا ہے اور جب جیسے آپ کے خیالات چینج ہوئے ہیں میرے خیالات چینج ہوئے ہیں ہو سکتا ہے ہماری گورنمنٹ کے بھی خیالات چینج ہوئے ہیں ہوئی نا میں نے تو بات کیا کہ بھائی ٹھیک ہے کمپیٹیشن کرتے ہیں انڈیا سے مقابلہ کرتے ہیں آج ہو مقابلہ کرتے ہیں لیکن ہیلتھ میں ایڈیوکیشن میں غریبوں کی غربت ہتم کرنے میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کہیں گے اور انڈیا والوں کو کئی مسئلہ ہوگا اسے ملہب ہم اگر ایڈیوکیشن میں ان سے آگے جانا چاہیں گے کوشش کریں گے وہ خوش ہوں گے میں نے ابھی تک نہ کوئی لاکھوں کومنٹ انڈیا کے پڑ چکا ہوں آپ یقین کیجئے کسی لاکھوں کومنٹ میں کوئی ایک ایسا جنگ والا کومنٹ نہیں ہے اس میں صرف پیس امن دوستی اور وہ لوگ پتہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں پاکستانیوں کے برے حالات میں دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی بھی اروج پہ آئیں ترقی کریں اور ہمارا نیبر ہو ہم بھی لوگوں کو پراؤڈ سے کہیں کہ پاکستان بھی اوپر چلا گیا ہوا ہے اوپر چلا گیا یا ہم ہمارے ساتھ ہیں یہی جیز ہے ہمیں بھی بہت سی کالز میسیجیز آتے ہیں اور ہر ایک یہی کہتا ہے کہ بھئی ہم چاہتے ہیں پاکستان سے ریلیشن بہتر ہو ہم چاہتے ہیں پاکستان سے کمپیڈیشن ہو لیکن ایجوکیشن میں ہیلتھ میں لوگوں کی غربت ختم کرنے میں ان جیزوں میں کمپیڈیشن ہو لیکن 75 سال سے ہمیں لگا دیا گیا کسی اور سائٹ پہ اب ہم سوچ بدلیں گے کرکٹ میں کمپیڈیشن نہیں بنانا آپ نے آپ نے بالکل بھی سپورٹس نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا سپورٹس تو بس ایک سپورٹس اٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ ہے چلو لے لیا مین کمپیڈیشن یہ ہے اگر انڈیا اپنے لوگوں کو سہولت دیتا ہے تو وزیراعظم صاحب آپ بھی سہولت دیں اپنے لوگوں کو خواہ شریف صاحب ہے امران حان صاحب جو بھی ہیں دیکھیں وہ اپنے لوگوں میں راشن دیتے ہیں آپ بھی دو وہ یونٹ فری دیتے ہیں آپ بھی دو اور بھائی یہ لہور شہر ہے اور لہور کی مین جگہ ہیں یہ وہاں پہ یہ کنڈیشن ہے اور اب بھی بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کو دکھانے والی ہیں اس مشن میں بہت کچھ ہم کرنے والے ہیں آئیے جو ہم نے نام لکھے ہیں بقاعدہ طور پر اب ان کو ہم پراپر وہ کرتے ہیں منیج کرتے ہیں اور اس کے پاس راشن دینا سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ایک اور چیز لاسٹ بات کرتا ہوں دیکھیں یہ کام ایسے ہوتے ہیں چھپ کے کرنے والے یہ کسی کو دکھائے نہیں جاتے اب بتاتا ہوں میں ہم لوگ آپ کو کیوں دکھا رہے ہیں دکھانے کا مقصد یہ ہے بائی گوڑ ہم نے کسی سے کچھ نہیں لینا دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ میں بھی اویرنس آئے اگر ہم نے آج یہ کام شروع کیا ہو سکتا ہے کل آپ یہ شروع کریں میں اپنے آپ کو کبھی یوٹیوبر کہا بھی نہیں ہے میں ایک سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہوں میں ایک ویسے سوشل ایکٹیویسٹ ہوں اور میری کوشش ہے کہ میں اپنی آواز دنیا تک پنچھا ہوں اپنے پاکستان کی آواز دنیا تک پنچھا ہوں اور پاکستان کے لیے پریکٹیکلی جو کر سکوں وہ میں کروں بہت سے لوگ ہیں جو دعوے بہت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ویڈیوز بھی بہت بناتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے انہیں یہ نہیں میں کہتا چیلنج یہ وہ آپ سب اچھا کر رہے ہوگا لیکن ریکویسٹ کرتا ہوں میں یہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا جو لوگ ابھی تک میں نے بڑے چینلز کو انٹرویو دیا بہت چینلز کو دیا اور ان کی ہائپ بھی بہت اوپر گئی ہے ابھی میں نے ریسنٹلی کچھ دن پہلے کل پر سونا میں نے ان سب چینلز کو فون کیا میں نے کہا ہم لوگوں نے پیس کا پیغام لے کے چل رہے ہیں جو ہم لوگوں میں اویرنس لانا چاہ رہے ہیں کہ پیس کس چیز کو کہتے ہیں اور کیسے پیس آئے گا تو آپ لوگ میرا چھوٹا سا ایک میسی ریکارڈ کیجئے اور وہ میڈیا پر چلائیں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچیں کہ ہم نیا کام شروع کرنے لگے ہیں آپ بلیو کیجئے کہ وہ لوگ جو اپنے مطلب کو میرے پر روزانہ دن میں چھے چھے بار آتے تھے ایک بندہ نہیں آیا اچھا پیغام دینے کے لیے کہ ہم اچھا کام شروع کرنے لگے ہیں میں یہ بات کروں گا تو شاید ایسا لگے گا صرف علی رضا بھائی آئے تھے وہ کون سے چینل ہے وہ کیٹلیسٹ ریکارڈ والے وہ بھائی آئے تھے میں دل سے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا میسی چلایا بھی تو دیکھئے دوستو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے فرق نہیں پڑتا اچھا آپ لوگ آپ کو تو نہیں پتا کہ میری جو ویڈیوز ہیں میرے جو پروگرام ہیں وہ کتنے چینل بلکل ایساچ وہی کاپی کرتے ہیں اور اپنے اپنے چینل پر ان کا کوئی ریاکشن لیتا ہے کوئی اسری کیسے کام کرتا ہے تو ان چیزوں کو بھی آپ ریاکشن لو ان چیزوں کو بھی لوگوں تک پنچاؤ یہ ہی ٹائم ہے کہ جب ہم مل سکتے ہیں اور آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں مجھے بہت امید ہے اللہ کے گھر میں کہ ہم نے نیک کام شروع کیا لوگوں نے دیکھنا ہماری ویڈیو کس طرح شیئر کرنی ہے کس طرح کومنٹ کریں گے کس طرح لائک کریں گے اور اس سے بھی ان لوگوں کا ہی فائدہ ہونا ہے اور غریب آدمی کے فائدے میں بھی آپ ساتھ نہیں کھڑے ہوگے تو یار مودی جی بہت نراز ہوں گے آپ لوگوں سے چلے ٹھیک ہے جی آئے لوگوں کو ہمی لیکچر دیتے جائیں گے لوگ بہر بھی ہو جائیں گے اور کہیں گے یار ان کا لیکچر بڑی دفعہ سنے ہیں لوگوں کی ہیلپ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھیں آپ لوگوں کی سنیں گے آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں جی تو اب ہم راشن یہاں پہ لے آئے ہیں پہلے ہم نے نام لکھا جو نیڈی پرسن تھے یہاں پہ سب ہی نیڈی ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں ظاہری بات ہے جو ایریا یہاں پر سب غریب لوگ ہیں ضرورت مند لوگ ہیں لیکن جتنوں کی ہم ہیلپ کر سکتے تھے جتنے گھروں کی ہم نے ان کا نام لکھا ضرورت مند کا اور ابھی ہم عابد بھائی نام لیں گے انہیں بلائیں گے تھوڑی بہت بات کریں گے ان سے ان کی کنڈیشن پوچھیں گے اور اویرنیس کریں گے ساتھ ساتھ یہ راشن ڈسٹریبیوٹ کریں گے جی عابد بھائی پہلا نام ہے جی مافیا بی بی ہیں مافیا بی بی کون ہے ان میں سے مافیا آپ ہیں یہ سب سے پہلے تو بتائیں کہ آپ کے یہاں پہ ہم آئے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے کیسا فیل ہو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کوئی سلط نہیں ہے اور بارش ہوتی اتنا پانی کھڑاتا ہے کوئی مدد نہیں کرتا ہے اور اتنے حالات خراب ہیں کوئی مسایہ ہو چاہے ہمارے پاکستان میں کوئی بھی ہو وہ ہیلپ کرنے چاہیے ہیلپ کرنے چاہیے اچھا یہ بتائیں ہم سائے کہ آپ نے بات کیا جائے گھر کا ہم سائے ہو یا پاکستان کا ہم سائے ہو نفرتیں چاہیے جانگ چاہیے یا محبت چاہیے محبت چاہیے پیس چاہیے پیس مطلب محبت چاہیے مطلب محبت چاہیے لڑائیں جھگڑے ان پہ نفرت ہے تو اگر آپ لئے کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو حدا فس